اسلام علیکم یوران ایر السلام علیکم حضرت جی انڈیا سے ڈاکٹر سیل بول رہا ہوں ماشاءاللہ حضرت پچھلے تین سال سے میں آپ سے رجوع ہوں لیکن بات پہتی ہے کہ کچھ اشکالات بچ میں تھی ہمارے دل کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت خواب میں زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے کی بلکل آپ کا ایک اورنج کلر کا جو شروانی ہے تھوڑا سا ریڈش اورنج اسی کو آپ پہن کے ہیں اور سفید امامہ جس ڈھنک آپ پہنتے ہیں تو مجھے لگا کہ آپ ہی ہیں لیکن گوھر سے جب میں نے دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اس کے بعد سے تو بے پناہ معبت آپ سے ہو گئی ہے اور رجوع بھی بہت بلکل دل و جان سے ہو گیا ہوں یہ تین مہینہ تقریباً ہو رہا ہے مجھے جہاں تک خیال آ رہا ہی ہے میں حالات بیداری میں ہی تھا اس وجہ سے میں نے کہا تھوڑا شکتا اس وجہ سے میں نے خواب کی تذکرہ کیا لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ حالت بیداری میں یہ حالت ہوا واقع ہوا ہے حضرت جرسہ اس کے رہبری فرمائی ہے بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ اکبر آپ نے تو پرناہم کی شروع میں ہی دل ہلا دیا اور ایسی بات سنا دی ماشاء ڈاکٹر رفیق صاحب اللہ تبارک وطالعہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ماشاء اللہ آپ کو تو جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں میں دیکھا اور یہ خواب جو خاص طور پر آپ نے بتایا ہے کہ اس میں تو آپ نے جو ہے وہ گویا کہ بیداری میں خواب کیونکہ خواب دو طرح ہوتا ہے ایک بیداری کا خواب ہوتا ہے ایک نیند کا خواب ہوتا ہے تو ایسا رکھتا کہ آپ نے یہ بیداری میں یہ خواب دیکھا ہے اور نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو ہے وہ ایسے لباسیں میں دیکھا ہے جس رنگ کو آپ ذکر کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو اس پہ ایک اشکال اور شبہ تھا کہ یہ رنگین لباس جو ہے مفتی صاحب پہنتے ہیں جس انداز سے تو یہ جو ہے وہ پتہ نہیں یہ سنت ہے کیا یا نہیں ہے کیا ہے تو یہ شبہات جو ہے پیدا ہوتے ہیں تو شاید وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خود آ کے وہ ایسا لباس جو ہے وہ جیسے کہ آپ بتا رہے گولڈن لباس میں آپ نے دیکھا تو وہ شبہ آپ کا دور ہو گیا اور آپ کی محبت بڑھ گئی اور یہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے وہ آپ خاص توجہ ہم پہ رکھتے ہیں اور ان کی توجہ اور برکات سے ماشاءاللہ اللہ اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام لے رہے ہیں اب چونکہ آپ نے یہ تذکرہ کر دیا ہے تو اس لئے اسی پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ مختلی رنگوں کے میں لباس پہنتا ہوں سرک لباس پہن رہا ہوں امام مختلی رنگوں کے مختلی سٹائل کے میں پہنتا ہوں تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک پہلو ہے کہ جو بہت خوشنما لباس کا پہلو ہے آپ کی خوش لباسی کی کوئی انتہا نہیں ہے اور خوش رنگ اور خوش لباس آپ نے پہنے ہیں تو میری اصل میں کوشی ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ جو پہلو ہے کہ جس میں آپ خوشنما لباس پہنتے ہیں اور آپ کی خوش لباسی پتا چلے اور آج کی اس دنیا کے اندر جو اتنی رنگین دنیا ہے کہ قدم قدم پر رنگ برنگ دنیا نظر آتی ہے اور اترہ اترہ کے لباسوں کے ڈیزائن اور خوبصورتیاں نظر آتی ہیں تو میری کوشی ہوتی کہ میں اس دور کے اندر تاکہ امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی یہ شو کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بہت رنگین اور خوبصورت ہے ہاں سفید لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور ہمارے اہل علم اور اکابیر اس لباس کا احتمام کرتے ہیں پہنتے ہیں لیکن یہ کہ باقی جو لباس کا جو آپ کا رنگدار لباس کا وہ پہلو بہت زیادہ جو ہے وہ اگنور ہو گیا ہے درخور اتنا چلا گیا اس لئے میں جو ہے وہ اس طرح کے لباس پہنتا ہوں حالانکہ احادیث طیبہ میں اور میں جو ہے وہ سنتوں کے اندر بخاری مسلم عبود و ترمزی اسی طریقے سے جمع الوسائل زاد المعاد اوسیت شامیہ وغیرہ ان کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو احادیث طیبہ سے نبی پاستہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر رنگ کے لباس پہننا نظر آتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس جو ہے سرخ لباس پہننا تو آپ کو بہت ہی محبوب تھا لہٰذا آپ سرخ اللہ کے اندر صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو جمعہ اور عیدین کا خطبہ دیتے دیکھا ہے اور آپ جو سرخ لباس میں ملبوس ہوتے تھے سرخ اللہ آپ نے پہنا ہوتا تھا یعنی سرخ لباس آپ کو پسند تھا لیکن کیوں کہ آپ وہ سرخ جو ملاور رنگ ہو جیسے آج کل ہم کہہ سکتے ہیں یہ محرون جس کو کہتے ہیں محرون کلر کا کلر آپ کو بہت پسند تھا اور صحابی فرماتے ہیں اس رنگ میں آپ سب سے زیادہ حسین لگتے تھے آپ کا پسندیدہ رنگ تھا جمعہ عیدین کے خطبے آپ اس پر دے رہے ہیں یہاں تک کہ مینا کا خطبہ آپ جب دے رہے ہیں صحابی فرماتے ہیں سرخ اللہ آپ کے اوپر تھا سرخ لباس آپ نے پہنا ہوا تھا تو معلوم ہے کہ آپ ہر رنگ کر رہے ہیں اسی طرح سبز لباس آپ کا پہننا وہ سنت ہے کالہ لباس وہ پہننا آپ کو سنت ہے عزیز صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی میں نے کالہ لباس آپ کے لئے اون کا کالہ لباس سیکھے دیا آپ نے پہنا لیکن اون کی وجہ سے اس کے پسینے کی بو آئی تو آپ نے اتار دیا لیکن فرمایا کہ کالے رنگ کی وجہ سے نہیں اتارا یہ وجہ کہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت جو کالہ لباس پہننے کی جو ہے کا احتمام کرتی تھی جس میں عزیز رضی اللہ تعالی خود شامل ہیں عبدالعی بن جریر صحابی ہیں وہ ہیں تو وہ پہنتے تھے تو دیکھو کالہ لباس پہنا نبی کی سنت سرخ لباس پہنا سبز لباس آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا پھر زرد لباس آپ نے جو ہے ہلکا زرد رنگ گہرا زرد آپ نے منع کیا ہے لیکن ہلکے زرد رنگ کا لباس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا آپ نے ہلکے زرد رنگ کی چادر اڑی بھی ہے زرد رنگ کی باندھی بھی ہے اور زرد امامہ باندھاوا ہے تو گویا کہ یہ زرد رنگ جو ہے یہ زود کی علامت ہے تو وہ آپ نے پہناوا ہے تو ہلکے زرد رنگ کا لباس پہنا سنت ہے اسی طریقے سے جو ہے آپ جو امامہ باندھتے تھے امامہ آپ نے سرخ رنگ کا امامہ پہنا سرخ امامہ اور اسی طریقے سے سرخ دھاری دار امامہ یہ آپ نے پہنا کیونکہ ابو دعوت کی حدیث ہے حضان صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ نے قطری امامہ پہنا ہوتا اور قطری امامہ کس کو کہتے ہیں وہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا جس میں کبھی نیلی دھاریاں ہیں کبھی سبس دھاریاں ہیں کبھی سفید دھاریاں دار ہوتا تھا وہ تو وہ آپ نے پہنا ہے لہٰذا اس سے پتا چلا سرخ امامہ نیلہ امامہ اور اسی طریقے سے جاہے وہ سفید دھاری دار امامہ یہ سارا امامہ اس طرح کے رنگ امام پہنا سنت تو یہ ابو دعوت کی حدیث ہے تو یہ تو اس لئے میں یہ مختلف رنگوں کے لباس پہنتا ہوں جیسے آپ کو یہ شبہ ہوا کہ آپ یہ پہنتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیسا ہے لیکن نبی پاس صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں خود آ کے جو ہے آپ کو اس کی تنبیح فرما دی کہ یہ سب لباس اس طرح کے رنگ پہنا اور آپ نے گولڈن کلر یعنی خود صحابی فرماتی ہے آپ گیرو کلر کا جو ہے آپ نے جو ہلا پہناوا ہے چادر پہنی ہوئی ہے اور گیرو جو ہے وہ گولڈن کے ساتھ ملتا جتا رنگ ہے تو آپ نے پہنا ایون ہے آپ نے جو چادریں اوڑی ہیں اٹھارا قسم کی چادریں آپ نے اوڑی اٹھارے ایٹین اس میں مصری چادر ہے یمنی چادر ہے حضرمی چادر ہے اور پھر منقش یعنی پھولدار چادر ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ پھر کوئی سب داریدار چادر ہے کوئی سفید داریدار چادر ہے تو آپ نے اٹھارا قسم کی چادریں آپ نے اوڑی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا مقام اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش رباسی ایک طرف آپ دیکھیں آدھی سے تیب بھری پڑی ہیں چنانچہ شمال کبرا کے اندر جو ساری روایات کو جمع کیا گیا ہے تو اس لئے تو میرا یہ ذوق ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امت کے اندر اہلِ علم کے اندر ان رنگوں کے لباس ان رنگوں کے امامے پہننا کے بھی احتمام ہونا چاہیے تاکہ جو امت کو پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خوش لباسی کس قدر تھی آپ نے سفید امامہ سفر میں سفید امامہ پہنا اور وطن کے اندر رہتے ہیں آپ نے کالا امامہ سیاں امامہ پہنا میں نے سرخ امامہ آپ نے باندھا جس میں قطری امامہ باندھا جس میں نیلی داریاں ہوتی تھی نیلہ امامہ باندھا بھی سنت نیلے کلر کا جو ہے وہ استعمال بھی سنت ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا رنگ نہیں اور ٹوپیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح کی استعمال کی آپ نے مزری ٹوپی استعمال کی سفید ٹوپی استعمال کی اور سبز دھاری دار ٹوپی آپ نے استعمال فرمائی تو تین قسم اور انچی بار دار ٹوپی آپ استعمال کی سر سے چپکی بھی ٹوپی استعمال فرمائی تو تین چار قسم کی تو آپ نے ٹوپیاں استعمال فرمائی تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پہلو ہے یہ کتنا خوش لباسی کا پہلو ہے اس لئے میں ان چیزوں کا احتمام کرتا ہوں تاکہ آج کی اس جدید دنیا کے اندر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی کو اڈاپٹ کریں تو آپ کی غیر مسلم دنیا کے لیے ایک بہت بڑی دعوت ہے بہت بڑی اٹریکشن ہے ہاں سفید لباس پہننا بہت اچھی بات ہے ہمارے اہل علم میں اسی کا احتمام کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن میں نے جیسے بتایا کہ صحابی فرماتے ہیں میں نے تو جمعہ ایدین میں آپ کو سرخ لباس کے اندر جمعہ کا خطبہ دیتے دیکھا ہے تو وہاں سے ذکر ہی سرخ کا ہے یعنی کیونکہ مینا کے اندر خطبہ آپ سرخ لباس میں دے رہے ہیں سرخ لباس آپ کو اتنا پسند ہے تو معلوم ہے کہ یہ سارے لباسوں کو اعتمام اہل علم کو خاص طور پر کرنا چاہیے اس لئے میں یہ کرتا ہوں اور آپ کے دل میں شبہ آیا تو نبی پیش صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دور کر دیا بلکہ اس پر ایک اور چلتی بھی بات کر دوں ایک بہت بڑے پاکستان کی بہت بڑی علمی خاندان کی خاتون میں نام نہیں رہوں گا لیکن بہت بڑی علمی خاندان کی خاتون وہ ان کے بھانجے نے مجھے کال کی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بھانجے نے کال کی کہتا ہوا یہ کہ آپ کا پروگرام ٹی وی بھی ہم دیکھ رہے تھے تو میری جو ہے وہ خالہ ہے انہوں نے پروگرام دیکھا تو آپ کو بہت علمی خاندان سے وہ خاتون ہیں تو کہتا آپ کو دیکھا تو آپ ظاہر ہے یقینہ انہوں نے میرا جو حال ہو لیا اس کو دیکھ کے سوچا ہوگا کہ یار یہ ہمارے کعبی بزرگتوں سفید لباس سفید امامہ سفید ٹوپی میں ہوتے ہیں یہ کون سے رنگ برنگ مفتی صاحب آگئے تو انہوں نے یہ بات دیکھ کے کہتا ہے میری خالہ نے کہا کہ یار یہ مفتی صاحب دو نمبر ہیں یہ مفتی صاحب دو نمبر ہیں یہ بات کہہ دی تو بات خدم ہو گئی تو رات ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگئے وہ خالہ خود بتا رہی ہیں کہ خواب میں نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور مجھے تنبی کے انداز میں کہا کہ مفتی ملیر دو نمبر نہیں ہیں یہ کہا مفتی ملیر دو نمبر نہیں ہیں یہ بات کہی اور میری آنکھ کھل گئی تو اس نے بانجے کے ذریعے سے کہا کہ مفتی صاحب کو یہ بات سناؤ تو میں تو ان کو دیکھ کے یہ بات کہہ بیٹھی اور میں تو بہت ہی خوف زدہ ہو گئی اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک بات آگئی تو میں نے بتایا ورنہ ایسے کتنے قصے ہیں کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے لوگوں کو تنبی کر دی ان کے خواب میں آکے یہ سب ان کی لطف و عنایت ہے کہ مجھے ناکار آپ ان کا ایسا نظر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرماتے ہیں تو انہوں نے جہاں وہ بانجے کے ذریعے سے مازد کروائی کہ بھئی یہ جو ہے وہ میں تو یہ دیکھا اور یہ مجھے نظر آر تو خیر جو ان کا مطلبہ مقصد تھا تو وہ خیر وہ ان کے لئے دعا بھی میں نے کی لیکن وہ پورا نہیں ہوا کیونکہ ہو سکتا ہے میرے دل میں یہ تھا کہ ان کو برائے راست جو وہ مجھ سے مازد کرنی چاہیے تھی ہو سکتا کیونکہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آگئے ہوں اور نبی کا آئے وہ خواب تو سچا ہوتا ہے تو ان کو برائے راست جو ہے وہ مازد کرتی ہو سکتا ہے کہ ان کا مطلبہ مقصد پورا ہو جاتا وہ مطلبہ مقصد ان کا پورا نہیں ہوا لیکن میں نے تو کوئی ملال دل میں نہیں رکھا کیونکہ میں اپنے فیما بہین اور بہین اللہ مجھے پتا ہے احادیث تیبہ سنت نبی کے مطابق الحمدللہ قدم بڑھانے کوشی کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی حاصل ہے جیسے خود آپ کی خواب کے اندر یہ چیزوں کو ظاہر کیا گیا تو کہنے کا مصد یہ سب یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ انہی کی نظر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کام لے رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے اتباع سنت کے ساتھ اور دین و شریعت کی خوبصورتی کے ساتھ یہاں تک آپ قیمتی لباس بھی پہنا ہے حضر آنس فرماتے ہیں آپ کو ایک ایسا جو ہے ملک زازان نے آپ کو ایک لباس دیا وہ چادر دی اتنی مہنگی تھی فرمایا تیتیس اونٹوں کے بدلے میں خریدی تھی وہ اتنے مہنگی تیتیس اونٹوں کے بدلے میں وہ ایک چادر خریدی اور وہ آپ اتنی قیمتی چادر آپ وہ اڑا کرتے تھے خاص وفد جب آتے تھے تو قیمتی لباس پہنا وہ بھی نبی پہنس فرم کی زندگی کا پہلو ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے آنے چاہیے آج کی دنیا میں تاکہ پتا چلے ہمارے نبی جو ہے دنیا کی بھی بادشاہ تھے اور آخر کی بھی بادشاہ تھے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب حضرت یہ ایکسپلینیشن جو ہے یہ اویلیبل نہیں ہے آسانی سے آپ نے رسول پاک کا طرز لباس طرز زندگی پورا سر سے پیر تک آپ نے بتا دیا کہ کیسے پہنتے تھے کیا رنگ پہنتے تھے کتنی قیمتی بات ہے ہم نے کہاں سنی یہ بات ہے کہاں پڑھی ہم نے یہ بات ہے پڑھنے کو کوشش کریں تو مل جائیں گی لیکن کون پڑھتا ہے پڑھتا تو عمل نہیں ہے تو چند منٹوں میں آپ نے یہ سب کچھ بیان کر دیا بہت کو مجھے بھی بہت لطف آیا بہت شکریہ